اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدالقیون خان ہے میں لیڈیڈنگ ہاسپیٹل پشاور میں ایز ایڈرماتوروجیسٹ کام کرتا ہوں آج ہم ملازمہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے جو عام آدمی کی ایک سمجھ میں آسکے ملازمہ یعنی پشتوں میں ہم اس کو ترسری یا کچھ لوگ اس کو بلیک نشان کہتے ہیں یا اردو میں اس کو سیاہیاں اور چاہیاں کہتے ہیں بیماری خواتین کی بیماری ہے پگمنٹیشن ہے چیکس پہ نوز پہ اور فوریڈ پہ اور کچھ لوگوں کو تو بہت زیادہ چن پہ بھی آ جاتی ہے اپر لپ پہ بھی آ جاتی ہے سب سے جو کامن اس کی جو ایریاز ہیں وہ ہے چیکس اور نوز یہ بہت کامن ہے اسپیشلی خواتین میں لیکن مردوں میں بھی یہ ممکن ہے اب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اس کے وجوہات کیا ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کس کے علاج اور کیا کیا ہم اس کے اختیاتی تدابیر ہے وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا وجوہات جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک وجہ نہیں ہے جس کے بارے میں اکثر مجھ سے مریض پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی وجہ بتائیں کوئی ایسا پریز بتائیں کوئی ایسی کھیر بتائیں تاکہ ہمیں دوبارہ یہ مسئلہ نہ ہو تو ایک وجہ نہیں ہے کچھ وجوہات اس طرح ہیں کہ ملٹیپل یعنی ایک سے زیادہ وجوہات اس کی یوزولی ہوتی ہیں سب سے جو میجر وجہ ہے وہ ہے سن لائٹ الٹرا وائلٹ ریز اور کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو گرمی کے وجہ سے یہ بن جاتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے جو سن لائٹ ہے جس میں ویزیبل لائٹ ہے جو لائٹ ہمیں نظر آتی ہے اس سے ہمیں مسئلہ زیادہ نہیں ہوتا ہمیں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ لائٹ ہمیں نظر نہیں آتی اس کو ہم الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں تو وہ سردیوں میں بھی ہوتی ہے گرمیوں میں بھی ہوتی ہے مری میں بھی ہوتی ہے اور پشاور لاہور اسلام آباد میں بھی ہوتی ہے بتانے کا مقصد ہے کہ وہ سردی اور گرمی پر اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہائٹ پر اثر ضرور ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مری چلے جاتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں دوب کے وجہ سے بہرحال سب سے جو بڑی وجہ ہے اس کی وہ سن لائٹ ایکس پوجر ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم تو سردیوں میں گھنٹا دو گھنٹا بیٹھ جاتے ہیں زیادہ نہیں بیٹھتے ہیں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں آؤڈور ورکرز ہوتے ہیں پہلی بات ہے کہ اگر آپ گھنٹا دو گھنٹا بیٹھتے ہیں تو آپ کی سیاہیاں یا آپ کی ملازمہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا دو گھنٹے بہت انف ہیں اور جو لوگ آؤڈور ورکرز ہوتے ہیں پھر ان کو بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے کیونکہ جب تک آپ سن لائٹ ایکسپوجر کم نہیں کریں گے چاہے وہ کھیپ کی صورت میں ہو چاہے آپ کی جگہ تبدیلی کی صورت میں ہو چاہے سن بلوک کی صورت میں ہو تو آپ کی ملازمہ ٹیک نہیں ہوگا نمبر ایک دوسری وجہ جو ہے وہ ہے جینیٹیک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں میں مٹاپا زیادہ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں شگر کی بیماری زیادہ ہوتی ہے اسی طرح کچھ لوگوں میں ملازمہ یا سیائیاں چائیاں وہ زیادہ بن جاتی ہیں آسانی سے بن جاتی ہیں اور تیسری جو وجہ ہے وہ فیمل جنڈر ہے خواتین کے ہرمونز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو پرگننسی میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں وہ پروجسٹرون اور اسٹروجن ان کا جو رشو ہوتا ہے وہ اچھے ہیں جو جاتا ہے تو ہرمونز کی وجہ سے بن جاتی ہیں اور کچھ وجہات اس طرح ہیں کہ جس طرح آپ نے کبھی بلیچ کیا اور کچھ لوگ اپر لپ پہ جو تریڈنگ کرتے ہیں تو تریڈنگ سے بار بار ان کی سکن زخمی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بھی مایکرو پیگمنٹیشن پہ دیرے دیرے وہ ملازمہ کی صورت میں کنوارٹ ہو جاتی ہیں یہ موٹی موٹی وجہات تھیں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خوراک کی کمی کے وجہ سے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ میدے میں خرابی ہے میدے میں گرمائش ہے جگر میں گرمائش ہے تو یہ ساری اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اب اس میں اختیاطی تدابیر کیا ہیں اختیاطی تدابیر آپ کی یہی ہیں کہ آپ سن بلوک آپ ضرور یوز کر لیا کریں جو بھی آپ کو پسند ہو جو بھی آپ کی دسترس میں ہو جس کی آپ کو خوشبو اس کی ٹکچر آپ کو پسند ہو تو آپ وہ سن بلوک ضرور لگا لیا کریں ویسے تو چار گھنٹے بعد ضرور لگانا چاہیے چہرے پہ اسپیشلی چھیکس اور ناک پہ اور ایون کچھ لوگ تو ہینڈز بھی بھی اگر کوئی پیگمنٹیشن آ رہی ہے تو ہینڈز بھی آپ لگا سکتے ہیں نک پہ بھی لگا سکتے ہیں اسپیشلی وی آف نک جس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ یہاں پہ ان کی پیگمنٹیشن آ جاتی ہے تو وہ وہاں پہ بھی لگانا چاہیے اور اس کے سوا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو لوگ آؤڈور ورکرز ہوتے ہیں کہیں سیر کرنے جاتے ہیں یا کہیں باہر کام کرتے ہیں ان کو کھیپ ضرور یوز کرنا چاہیے پی کیپ یوز کریں یا جو ہیٹ ہے وہ کر لیا کریں یا کچھ علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کھیپ وغیرہ یا ایج وائز لوگ نہیں پہن سکتے آپ کو بتا ہے ہمارے ہاں سوسائیٹیز اس طرح ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کوئی رومان وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یا ترڈیشنل جس طرح لکی مربت وزیرستان یا وہاں پہ جو موٹے موٹے پگڑی ہوتے ہیں تو بیسے کے لیے بھی ایک ترڈیشنل بن گیا لیکن بیسے کے لیے سن پروٹیکشن کے ایک کوشش تھی تو پہلی بات ہے کہ سن بلوک یوز کر لیا کریں دوب سے بچنے کے لیے یہ ہیٹس اور چادر وغیرہ استعمال کر لیا کریں اور تیسری جو چیز ہے کوئی اس طرح کریم ضرور آپ یوز کر لیا کریں جس سے آپ کی سکن فریش رہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی پیگمنٹری یعنی جو کلر کو توڑا سا بہتر کر لے وہ پھر آپ کسی ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں وہ پھر یہاں پہ بتانا توڑا مشکل ہوتا ہے مختلف ہیں آل دو توڑے مہنگے ضرور ہیں تو وہ آپ لوگ یا ویٹامین سی کی کوئی پروٹیک ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور علاج کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات ہے کہ جن لوگوں کو ملازمہ ہوتا ہے ملازمہ آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے لوگ اتنا ویٹ نہیں کرتے ہیں مہینہ دو مہینی دوائی استعمال کر لیتے ہیں کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑا دوائی خود ہی تین چار کریمیں مکس کر کے وہ لگانا شروع کر دیئے ہیں تو اس سے اور مسئلہ مسائل شروع ہو گئے اور اس کی سوا جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ملازمہ جو ہے ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے دوبارہ کبھی خراب نہ ہو جائے اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ کا سکن ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے تو آپ نے کیئر کرنی ہے آپ کے فیچر میں پرگننسی وغیرہ نہیں ہے ہرمونز کا کوئی پروبلم نہیں ہے تو پھر اگر آپ انڈور ہیں تو پھر ہو سکتے آپ کو دوبارہ نہ ہو تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو میں اس کو اس طرح سمارائز کروں کہ ملازمہ یا چھائیاں جو ہیں وہ بیسے کے لیے بنتی مختلف وجوہات کی وجہ سے ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ فیمیل جنڈر اور سانیک سپوجر ہے اس کے اختیاتے تدابیر یہی ہیں کہ آپ لوگ دوب سے بچے ہیں اور جتنا ممکن ہو سردی ہو گرمی ہو یا جہاں بھی آپ اپنے چہرے کو دوب سے بچائیں بے شک کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ویٹامین ڈی کیلئے ہم دوب میں بیٹھ جاتے ہیں تو چہرہ بچا کے رکھیں باقی آپ بازو اور پیر جو ہے وہ آپ سانیک سپوجر سکتے ہیں تا کہ آپ کے ویٹامین ڈی بن سکے اور اس کا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ سن بلوک سے ہم شروع ہو جاتے ہیں پھر اس میں کچھ بیڈی سن اور اس میں کچھ لیزرز بھی کام کرتے ہیں لیکن لیزرز یوچوالی ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ اتنا خرچہ آ جاتا ہے کہ وہ دوبارہ پھر پیگمنٹیشن کے چانسز بھی ہو جاتے ہیں انجری ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پیگمنٹیشن کی بھی چانسز ہوتے ہیں اور کچھ تیرپی جس طرح ہیں جس طرح اس میں انجیکشن لگ جاتے ہیں چہرے پہ پیرپی ایک ادر آپشن ہے مختلف کریمی ہیں پھر کریموں میں مختلف قسم کے ان کے میکنیزم آف ایکشن ہے لیکن بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ سبرازمہ کام ہے یہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو ملازمہ کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا اگر کسی کو ملازمہ ہے جب تک وہ ڈاکٹر کو چیک نہیں کروا تھا تو میں آپ کو سمپل ایک ٹپ بتاتا ہوں کوئی بھی سن بلوک آپ استعمال کرنا شروع کر رہے ہیں آج سے صبح لگا لیا کریں دوپہر لگا لیا کریں موٹی تھے یعنی زیادہ مقدار میں لگا لیا کریں اگر آپ نے کرکٹ کرکٹ والی کھلاڑی آپ نے دیکھی ہو تو وہ جس طرح لگاتے ہیں آپ ان کو دیکھیں ناک اور چیک سے بہت زیادہ ٹک لیئر لگاتے ہیں ہمارے کچھ سن بلوک اس طرح ہیں جو نظر نہیں آتے تو آپ وہ یوز کر لیا کریں لیکن ان کی جو لیئر ہوتی ہے ان کی جو مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ استعمال کر لیا کریں آپ کے ٹائم کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ